ایک چیز اور ہے آپ نے پچھلے اپیسوز میں ایک خاص کتاب پر ذکر بھی گیا ہے لال کتاب ہم اکثر فنا کرتے ہیں کہ لال کتاب سے یہ چیز ہے یا لال کتاب بھی رکھا ہوا ہے جو آپ کے بارے بہت کچھ پتا سکتیر ہے اور آپ اپنی جیبن کے جو ہی گھڑنائے ہیں ان کو لال کتاب کی مرثم سے جائے سکتے ہیں آخر یہ لال کتاب کی اتپتی کیسے ہوئی سر یہ ہے کیا سوال دوئے یہ اچھے ہیں آپ کے لال کتاب کی اتپتی کیسے ہوئی یہ ایک عدیم کا بشک ہے اور جنہوں نے پراشین جرتش کو آدھر مان دی ہم نے یہ پستک دی تو اس کا مچھوڑا تھا کہ پہلے آپ کو بتا جانا جاتا ہوں کہ سن انیس سو تیراسی کی بات ہے میں کسی شادی میں گیا ہوا تھا تو مجھے تھوڑا 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 ابھی میں آکرشت تھا جوتشوی کیان میترہ تو پستکیں پڑا کرتے تھے اور ایک پندیت تھے ہمارے میترہ ان سے ہمیں تھوڑا اس کی جو گدا ہے اس کا گیان لیا کرتے تھے تو ایک شادی میں چلے گئے اور وہاں جاکے جب میں بنا دیکھا تو شادی کے بعد اکثر ہوتا کہ آگی گرڑ بڑھتے ہیں کسی نے یہ چھو چھوڑی بات تو وہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں میں بھی بیٹھا باتا تھا اور بلے بہے ہیں کہ میں لال کتاب بولی ہوں تیلی نے بیل گڑایا کیوں کیونکہ وہ تو تیلی پہلے تیل بھی پولوک میں بیلی چلتے تھے تو مطلب یہ تھا کہ ان کا مقصد اس کے پر تو مغابرہ تھا اس کو چھپا باتا ہے کیونکہ تیلی بیلس جو تیل نکالنے والے لوگ ہیں تو وہ اونہ شادی جس نے اپنا جو کوئلوں میں چلنے والا بیل تھا وہ اس نے لڑایا کیا کچھ تھی کہتا ہے کیونکہ باتا کہ اگر بیل ہو گیا سین پوٹ گیا مر گیا تو اس کی تو روزی روٹی اس کی عدیب کا کتم ہو جائے گی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھی یہ آدمی جو بیلاغ مارا ہے وہ یہ پہاں سے ہے بولا اچھا تو میں بتا ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے مجھے بتا آپ بتائیں گے بولا جلتش کے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام لال کتاب ہے اور اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں سڑھیک لکھی ہیں پتھر پر پڑی لکھی ہیں جیسے یہوں کے دانے کے اندر سے وہ لکیر ختم نہیں ہو سکتی ایسی لال کتاب کو لکھا ہوا جو بھی ایک 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 حقشہ ہے وہ پتھر پڑی لکھی رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی اور اس کے پرینام بہت اچھے ہیں اس کا فلک بہت اچھا ہے اس کے وپائے بہت اچھے ہیں تو پھر ہم نے اس کو خوج کی کی خیر وہ بھی ایک نمی کہانی ہے وہ میترلہی نتانوال بھی آج ہے ہرٹی ملٹی یہ ہوگا کہ ہمیں تو لوگ پراکت ہو گئی لال کتاب پھر ہم نے جو ہمارے ہمارے بھارت رچ کے اندر کالکہ میں تھے شریف اللہ علی بڑے مشہور لال کتاب نشوش تھے تو ہم نے ان کے پاس جا کر ان کی ان کے چرن پھگڑے کی وجہ آپ ہمیں تو اس کا گیان دیجئے بس پھر ایسے یہ شروع ہوا اور یہ تو نہیں میری اپنی کالکہ نہیں لال کتاب کے لال لال کتاب جس بھی مہا پر مشہور لکھی میں کہتا ہوں وہ اتنی ریشی سے کم لی اور اپنے اس 37 سال کے انگوہ کے اندر میں نے اگر آج میں یہ کہوں کہ لال کتاب بہت چھوٹا شرط ہے کتاب پورا پراجین بھارتی ہے جو تش اگر ہم ترانیوں کے ایک پرڑے میں لکھیں اور لال کتاب ایک پرڑے میں لکھیں تو وہ پھر بھی بھاگے رہے گی یہ اپنے اتنی صغیق بھاوشہ وانیاں اور اتنے صغیق اوپائے کارگر اوپائے جنہوں میں لکھا وہ ہے اور لال کتاب میں خالی یہ نہیں نہیں اس کا آدھا جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا جنہوں میں کہتا ہوں کہ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقتی نے لگی سجدہ دہا ہاتھ کو کچھ پتہ نہیں ہے اچھا کہ پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اچھا ہاں دیکھن 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 وہ اس کو سماغت ہی نہیں کرنا پائے تھے اوکی ابھی لکھ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بیعت ہو گئی ہو یا کچھ اور سمجھتا ہی ہو گئی ہو اس کارن وہ آگے نہیں لکھ پائے تھے اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں لال کتاب کے بارے میں کہ بھئی یہ افغالستان سے آئی ہے یا پاکستان میں یا عرب پنٹری میں کچھ نے دیکھیں تو گلت پرچار ہمارے بھارت برش کی جو بادشاہ تھی وہ اردو تھی اردو فالسی میٹس تھی تو ہمارے بھزرگ ہم ہندو ہیں ہمارے بھزرگ خود یہ ہی پڑتے ہیں آج تک بھی جو بھزرگ ہمارے ہیں وہ اردو بھی احبار پڑتے ہیں تو تو وہ جنہوں نے لکھا لکھی تو گئی ہے وہ انیس سو ایک یا دو کے آس پاس ہو سکتا ہے وہ پہلے سے شروع ہوئی ہو اٹھان سو کچھ سے شروع ہوئی ہو پیٹھان سو نمی سے بھی ہو سکتی ہیں نمی سے بھی ہو سکتی ہیں نمی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن انیس سو دو کا کچھ سکتا ہے اس سے بہت سے کچھ سو میں سکتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا وہ بسطور میں لشیل نے اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے اس کو کسی نے کوئی نام لیا کسی نے کوئی نام لیا لیکن وہ اتنا پرچلی تو نہیں ہوگا ہاں یہ جلور تھا کہ جو بیکتے ایمانداری سے کہ وہ لالکتار پر ادھارت ہی فرادش کر رہا ہے یا اسی مستو پر اپنا ادھار مان کر لوگوں کے ہتھ میں لگا ہوا ہے وہ بیکتے میں نے بہت سارے جیبشی میں نے دیکھئے ان کی تھوڑی سی جو زبان ہے وہ تھوڑی کڑوی تو نروح ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھ شدی ایسے بکر ہوگی لیکن بائی نیچر اور ماتما کی دین سے وہ بیکتی جو ہے جبجیو تشید ہے وہ اگر سماج دارے میں یہ ماننا چاہتا ہوگا ہے تو وہ کبھی اس کو سوئم کو کوئی ایسا کشت دے جاتا جبکہ دالکتاب نے اس پر سوڑی کسی کو دھوکے میں رکھو گئی کسی کو دینے میں رکھو گئی کسی کو کسی سے جھوڑ بھول کے پیسہ پھینڈنے کی کوشش کر گئی تو آپ کو کوڑ بڑھائی بس یہ ہے جو لالکتاب کی اتفاقی کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور جہاں تک لالکتاب کا مقصد تھا کہ جنہوں نے یہ لکھا جن مہا برشن ان کا بھی مقصد یہ تھا جو سماج کے اندر جو پریشانیاں نوک کرتے ہیں جو مقصد رہے ہیں ہاتھ مٹیا کر لیتے ہیں پریشان ہوگا مہنسی کیوں سے تو ان کا نبارہ کیسے کیا لے سماج پاک اور دھار کیسے کیا لے جو تشکتا ہوں وہ باورا میرے ہیں جو تشکتا ہوں